اگر آپ اپنی صحت من جل کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لئے قدرتی طریقے کلاش کر رہے ہیں تو جل کی صحت اور خوبصورتی برقرار رکھنے کے لئے ویٹیمن ای سب سے مفید ہے ویٹیمن ای کا بہترین ذریعہ وضائیت سے ادھرپور وضائی ہیں لیکن ویٹیمن ای کے سپلیمنٹس بھی فائدہ مند ہیں بہت سی غزائیں ایسی ہیں جن میں ویٹیمن ای قدرتی طور پر پایا جاتا ہے ان غزاؤں میں بیٹھ، پشک میوے، سب سے اور پھل شامل ہیں اس ویٹیمن کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ تر انہی غزاؤں کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ان کے علاوہ ویٹیمن ای کے کیپسول بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں ویٹیمن ای کے استعمال کے طریقے ماہرین کی نظر میں یہ ویٹیمن اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوا ہے جو جلد کو کسی نقصان سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ پری ریڈکل سے ہونے والے نقصان کو روکتا ہے یہ آپ کے جلد کے رنگ کو بھی بہتر بناتا ہے اس کے کپسوٹی کے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں اور یہ آپ کے بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے زیادہ تر لوگ کیپسول کو برہ راست استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ویٹیمن اپنی خالص ترین حالت میں آسانی سے دستیاب ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جلد اور بالوں کے لئے ویٹیمن ای کس طرح موصر ہو سکتا ہے ناخنوں کو صحت مند بناتا ہے بعض اوقات ہاتھوں گے زیادہ استعمال کی وجہ سے ناخن پیلے اور بے جان ہو جاتے ہیں ہم اسلسل گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ناخن متاثر ہو رہے ہیں کبھی ان کی شکل خیاب ہو جاتی ہے اور کبھی رہے ہیں اکثر لڑکیوں کو ناخن بڑھانے کا بہت شوت ہوتا ہے لیکن متوازن مزا کا استعمال نہ کرنا وقت کی کمیں اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان کا شوق ادھورہ رہ جاتا ہے اگر ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کی جائے اگر ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ ٹوپھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ویٹیمن ای کیپسون کو اپنی ناخنوں پر سوتے وقت لگانے سے آپ کو کچھ ہی دن میں فرق نظر آنے لگے گا نائٹ کرین اور ویٹیمن ای کیپسول اگر آپ ویٹیمن ای کیپسول کو نائٹ کرین کے طور پر استعمال کریں گے تو آپ یقینی طور پر جل کی ہائٹریشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ ویٹیمن ای تیل کے چند کترے پورے چہرے پر لگائیں یہ کام سونے سے کم از کم تیس منٹ پہلے کریں تاکہ آپ کی چادروں اور تکیوں پر داغ نہ لگیں اگر آپ کو تناؤں کی مسائل کا سامنا ہے تو ویٹیمن ای کیپسول اس کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ واقعی آپ کے بالوں پر اپنا جادوی اثر دکھاتا ہے پشکی، سر کی چلن یا بالوں کی سست مشورمہ ہو تو ویٹیمن ای ان سب کے لیے کام کرے گا ویٹیمن ای کیپسول کو ریگولر ہیر اوائل میں ملا کر اپنے سر پر مساج کریں اور کچھ گھنٹوں تک لگا رہنے دیں پھر اچھی جمپو اور نیم گرم پانے سے دھوئے جن لوگوں کی جل پر باریک لگئے اور جھولیاں ہونے لگ جائیں ان کے لیے ویٹیمن ای انٹی ایجن کرین کے طور پر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ویٹیمن ای خون کی گردش کو بڑھاتا ہے جل پر ویٹیمن ای کے دیل کا مساج نہ صرف آپ کی جل کی ساخت کو بکتے بنائے گا بلکہ اس کو مضبوط اور چمکتار بھی بنائے گا ایک کیپسول کو نچو کر چہرے پر ہلکا ہلکا مساج ہفتے میں تین بار کرنے سے آپ کو فرق خود محسوس ہوگا سن بر دوپ جل کو سخت خراب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ویٹیمن ای کا تیل ہے تو آپ کو فوری آرام ملے گا یہ خوشک اور خودری جل کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کی جل جل جائے یا خارش ہو جائے تو ویٹیمن ای تیل کو کولنگ کرین کے ساتھ ملا کر لگانے سے بہت فائدہ ہوگا ملے گا موسیقی